موسیقی 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 کرسٹین سٹورنٹس موومنٹ کے زیرے تمام نیشنل کونسل آف چرچز لاہور میں کرسٹین سٹورنٹس موومنٹ کی تاریفی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں فیصلہ بار لاہور، سیالکورڈ، گجڑاوالا، سرگودہ، توباڈک سنگ شیخ پورا، خصور اور اکارا کی جنورسٹی اور کالوجز کے سٹورنٹس نے بڑی تعداد میں شرکت کی تقریب میں نمان امجد اٹوال نے تحریک کے نظریہ، گراز و مقاصد اور مستقبل کی حکمت عملی کو خوبصورتی سے بیان کیا اور بتایا کہ یہ تحریک مسیحی طلبہ کی حقوق پولیسی، اصلاحات اور قانون سازی کے لیے آواز اٹھائے گی مسیحی طلبہ تحریک کی اس تاریفی تقریب پر حقوق گل، مرکزی جنرل سیکر، جنرل منورٹی ونگ ایم پی ایس سیمسن سلامت، تارک جوید اور پاسٹر ایمین ملتاہی مہمان خصوصی کے طور پر شامل ہوئے مختلف اصلاح سے آئے نوجوانوں میں سناور بالم، وسیم صحترا، ایلبرٹ مسیح وکٹر، سلطان پرویس، راشد تمال، اسکر رحمت، جانباز انیس، عدیل مسیح خوکر، دانیال دانش، آمیر شہزاد، سارش ریاض اور دیگر نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا وسیم خان نے تقریب میں نظامت کے فرائے سر انجام دیئے تقریب کے اقتدام پر نومان امجد اٹھوال نے نواز راہ سے منتقیب قبر کمیٹی کا تعریف کروایا اور آنے والے تمام مہمانوں کا شکریہ دا کیا حافظ آباد میں قصو کے روڑ پر میونسپل کمیٹی کا کھا کروک درانے ڈیوٹی کرنٹ لگنے سے جانبھت میونسپل کمیٹی کا سینٹری ورکر سلمان زفر قصو کے روڑ پر عید کی روز صفائی ستھرائی کی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا کہ اسے پیاس لگی جس پر اس نے قریبی الیکٹرونک پولر سے پانی پینے کی کوشش کی تو اسے شدید کرنٹ لگا جس سے وہ موقع پر ہی جانبھت ہو گیا مکدوم سعید احمد محمود اور مکدوم سعید مرتضی محمود اور مکدوم سعید عثمان محمود سے پیٹر جان بھیل اور دادو رام جرنل سیکٹری پاکستان رپلز پارٹی نے ملاقات کی اور عید کی مبارک بات دی اور عقلیتی مسائل پر بات کی جن میں بتایا گیا کہ جہاں جہاں پر عقلیتوں کی عبادیاں عباد ہیں انہیں مالکانہ حقوق دیا جائیں اور عقلیتوں کی قبرستانوں کی الارٹمنٹ اور ان کی چار دیواری کی جائے جس پر مکدوم سعید احمد محمود نے مسائل کو حل کرنے کی یقین دہانی کرائی ممبر سندھ کونسل پاکستان پیپلز پارٹی انہیں دو سو چالس ناصر رحیم لودھی نے پزشتہ دنوں ہونے والی تیز بارش کے بعد ایگزیکٹیو ڈائریکٹر سندھ سولیڈ ویسٹ منجمنٹ تاریخ علی نظام مانی اور اسسسٹن ڈائریکٹر منظور حسین کے ہمراہ کرنگی کے مقبی شہرہوں کا دورہ کیا اور برسات کی پانی کی صورتحال کا جائزہ لیا اس موقع پر ناصر رحیم لودھی نے کہا ہے کہ اس وقت کرنگی سمیت کراچی کی تمام شہرہوں سندھ حکومت کی بہترین حکمت امنی کی وجہ سے کلیئر ہو چکی ہے اور تیس سالوں سے کراچی پہ کابس مافیا نے کوئی ایسا اقدام نہیں اٹھایا تھا کہ کراچی کی عوام کو ریلیف پہنچ سکیں ان تین دنوں میں جو ریکارڈ بارش ہوئی ہے اتنی بارش کے بعد تو لندن انگلینڈ جیسے شہروں کا بھی یہی حال ہوتا ہے اور بھارت میں اتنی برسات ہو جائیں تو بھارت آدار میں مالی اور جانے نقصان ہو جاتا ہے اپتدائی رسول اکلیسی آف پاکستان کے ذریعے تمام مہانہ شفایہ عبارت ذریعے انتظام بابو پلوس کی ایپ سیون فور سیکٹر فرانسز کالونی میں منقض ہو جس میں سینکڑو افراد نے شرکت کی خدا کی خدام کا استقبال ڈھول کی تھا پر بھنگرے ڈال کر مالائیں پہنا کر کیا گیا کوائر پرستار نوشین بابو تیمر کامران فارسکیر نے خوب ہمدو سنا کی پرنسپل فرس رپوسلک پاسٹر ڈاکٹر مرکز شریف نے خیفہ بالا ایمان اور روحوں کی نجات کا ایمان پر مفصل روشنی رالی لوگوں نے برکت پائی سینکڑو لوگوں نے اپنے گناہوں خطاؤں کا اقرار کیا خداون سے تعلقی بحالی کی دعا کی گئی پاسٹر ڈاکٹر مرکز شریف نے نشا کی گرانت کے خاطبے کے لیے بھی خصوصی دعا کروائی اس موقع پر علاقہ انچارج پاسٹر اکرم نظیر پاسٹر اسلم مسیح کوکر پاسٹر مجید خان مقصور منظور بھٹی پاسٹر تنظر سلطان راچہ مبشر راسق بھٹی مبشر عباس بلیم مبشر ایرینہ اکرم ایلڈر وارس پرینی ایلڈر شہباز مبشر آتف ملک تارک مصری ایلڈر یوسف مبشر ستار مٹو مبشر آسف مبشر دانیل بورٹ مبشر امیس مغلوں دیگر خدام شرکت کی بیماروں ملک کی سلامتی ترقی خوشحالی سیکیورٹی فورسز ادار و افواج پاکستان کے لیے بھی سوسی طور پر دعا کی گئی بلکاتے کلمات پاسٹر ڈاکٹر مرکز شریف نے ادا کیے جیپال جھابریا میمبر نیشنل کمیشن فور منورٹس نے مطالبہ کیا ہے کہ توہین رسالت اور جبری مذہب تبدیلی کے جو بھی کیس ہوتے ہیں وہ جس بھی صوبے میں واقعہ ہوتا ہے اس کو فوری طور پر ہائر کورٹ میں چلایا جائے نہ کہ لائر کورٹ میں کیونکہ کوئی بھی اس طرح کی کیس جو لائر کورٹ میں چلائے جاتے ہیں ان پر بہت زیادہ جج صاحبان پر پریشر ہوتا ہے جس کی مثال ابھی اشواق مسیح کی ہے جس کو دو ہزار سترہ میں توہین رسالت کا الزام لگایا گیا تھا اور ابھی دو ہزار بائس میں اس کو سزا سنا دی گئی اس طرح اشواق مسیح کو پان سال جیل میں رہنا پڑا ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں چھوٹے شہروں میں یہ کیس جلتے ہیں اس میں ججز کو بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے جس کی وجہ سے جس پر الزام ہوتا ہے اس سے صحیح طریقے سے انصاف نہیں مل پاتا ہم حکومت وقت سے مدالبہ کرتے ہیں یہ تمام کیسز جو اقلیتوں کے بہت اہم ہیں جن میں توہین رسالت اور جبری مذہب تبدیلی کا ان کو ہائی کورٹ میں چلایا جائے دوسرا اگر اس کے لئے خصوصی ججز مقرر کیے جائیں جو ہیومن رائٹ سے تعلق رکھتے ہوں اس طرح ان کو صحیح انصاف مل پائے گا کیونکہ کئی جگہوں پر اس طرح کے الزام دکا دیے جاتے ہیں ابھی تک پروفیسر ناتن بھی جیل میں پڑا ہوا ہے جس کی کوئی شنوائی نہیں ہو رہی یوتھ منسٹر بلائے اقلیتی امور جداؤن جوسف کی تحصیل چیرمن لرڈ چترال شہزادہ امان اور رحمان کے ساتھ چترال شاہی قلعہ میں خصوصی ملاقات ملاقات میں یوتھ منسٹر نے شہزادہ امان کوئی دل ازا کی موقع پر مبارک بات دی اور تحصیل چیرمن لن تکیب ہونے پر مبارک بات پیش کریں اس موقع پر تحصیل اقلیتی نیمبر اور شیرمن لوکل گورن بھی موجود تھے اور یوتھ منسٹر نے جلت ہی جترال ٹاؤنٹ ہال میں سیشن بلانے کا کہا اور لرڈ چترال میں بسنے والے مسیحی اقلیتوں کے لیے خصوصی طور پر قبرستان اور کمیونٹی ہال کیلئے جگہ وقف کرنے کی حدارت جاری کی اور شہزادہ امان نے کی اندھانی کرائے کہ جلد جلد قبرستان اور کمیونٹی ہال کیلئے زمین کھری دی جائے گی مزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے عید الاسا کے موقع پر لاہور میں صفائی کے انتظامات پر سینیٹری ورکرز کے لیے ایک منیاری تنخوا دینے کا اعلان کر دیا لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کو زیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ چار سال بعد عید الاسا پر لاہور ساب ستھرا دیکھنے کو ملا جس پر تمام افتران اور اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہمیں آگے بھڑتے چانا ہے انتظامیہ نے عید کے موقع پر سفائی کا بہترین کام کیا جلد تمام چیلنجز پر کابو پالیں گے افسر اچھے ہوں تو ادارت ترقی کرتی ہیں سینیٹری ورکرز کی حوصلہ افضائی ضروری ہے وزیر اعلیٰ نے بہترین کارگرد کی پر افسران کو سیٹیفکیٹ بھی دیئے کانیڈا میں مکیم ہندو رہنمار رون برسی نے موڈی کی قیادت پالی بھارت یا جنتہ پارٹی کی حکومت کے تحت بھارت میں مسلمانوں اور سکھوں کے قصے عام کی حمایت کی ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق رون برسی نے کانیڈا کے شہر ٹرونٹو میں ایک میڈیا انٹرویو میں کہا ہے کہ سکھوں اور مسلمانوں کی قتل کی حمایت کرتا ہوں کیونکہ وہ مرنے کے مستحق ہیں موسیقی